بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح العلیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی اللہ ترین سطح پہ ہوں گے نیائیتی عزیزم نام تو ابھی سر دست مجھے دوبارہ ذہن سے اتر گیا ہے question آپ کا مجھے یاد ہے کہ کثیر ثقافتی معاشرے کے نقصانات کیا ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ نے جو انہا وہ سوال کے اندر اگر تو آپ مضمون لکھ رہے ہیں اس پہ پورا تو پھر سب سے پہلے آپ کثیر ثقافتی معاشرے کی تعریف بتائیں گے پھر مختصر سی اس کے چند جو ہے وہ اصلاحات یا اصطلاحات بتائیں گے اور پھر آپ اس کے فوائد و نقصانات کے اوپر جانب اگر صرف فوائد ہیں تو فوائد لکھیں گے اگر صرف نقصانات ہیں تو نقصانات لکھیں گے اب آتے ہیں سب سے پہلے کثیر ثقافتی جو ہے وہ معاشرے کی تعریف کی طرف کثیر ثقافتی معاشرہ جو ہے اس کی تعریف کے حساب سے اس کی تعریف یہ بنے گی کہ جب کسی ایک معاشرے کے اندر مختلف ثقافتوں کا رجحان رکھنے والے لوگ یا گروہ رہ رہے ہوں گے تو وہ کثیر ثقافتی معاشرہ کہلائے گا ٹھیک ہے ثقافت کلچر جسے آپ کہتے ہیں آپ کلچر انگلش کا ورڈ ہے اور ثقافت اگزیکٹ اردو کا ورڈ ہے اور اب ہم ان دونوں الفاظ کو اکٹھے بھی استعمال کرتے ہیں اور تفصیل سے بھی جو ہے نا وہ ہمیں گے گا ہمیں گے گا ہمیں گے گا تو یہ نہیں ہے تعریف یہ ہو گئی اب اس کی آپ نے مثال دینی ہے تو اس کی واضح اور بہترین مثال جو ہے وہ یو اے ای ہے ٹھیک ہے یو اے ای جو ہے یعنی یونائٹڈ ایراب ایمیریٹس جو ہے یا یونائٹڈ ارب ایمیریٹس جو ہیں متحدہ ارب امارات کا جو ہے ملک ہے بالخصوص اس میں سے جو دوبائی ہے جب آپ ایکزمپل دیں گے تو ظاہر ہے پورے ملک ملک کی ہی دیں گے تو آپ یو اے ای لکھیں گے وہ کثیر ثقافتی جو ہے وہ معاشرہ ہے اب تھوڑی سی آپ اس کی تفصیل دیں گے اپنی مثال کی کہ چونکہ یو اے ای کے اندر میں چونکہ یو اے ای کے اندر جو ہے نا وہ مور دن ثری ایرز رہا ہوں تو میں آپ کو کنفرم جو ہے نا یہ چیز آپ نے وہاں پہ نہیں لکھنی صرف آپ کو سمجھانے کی یاد تک کر رہا ہوں تاکہ آپ کا لائی زون جو ہے نا وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے یو اے ای کے اندر نائنٹی ٹو ریسز آباد ہیں یعنی بانویں ثقافتیں ثقافتیں ایٹ آٹائم جو ہے وہ دوبائی کے اندر موجود ہیں اب آپ نے اس میں چند ایک گنوا دینی ہے ایمپورٹنٹ یہ جو گنوانا ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ نے سب سے پہلے یہ دیان رکھنا ہوتا ہے کہ جو موسٹ ایمپورٹنٹ یا جو جو انا عالمی طاقتیں ہوتی ہیں نا ٹھیک ہے جو انٹرنیشنلز جو سٹینڈرز ہوتے ہیں ان کے حساب سے جو انا امریکنز وہاں پر موجود ہیں بریٹش وہاں پر موجود ہیں جو رشیانز وہاں پر موجود ہیں چائنیز وہاں پر موجود ہیں اس کے بعد جو ہے وہ یورپین آل کنٹریز کے لوگ وہاں پر موجود ہیں اس کے بعد ایجین جو ہے نا وہ تمام قسم کے اس کے اندر موجود ہیں پھر عرب کے اپنے جو خود سے تین چار جو عربی اقسام ہیں ٹھیک ہے مصری ہو گئے اس کے بعد جو ہے وہ سعودیہ سے ہو گئے اس کے بعد شام سے ہو گئے عراق سے ہو گئے ایران سے ہو گئے ٹھیک ہے مراکو مراکش سے ہو گئے تو وہ وہاں پر موجود ہیں اب ہم جو ہے وہ اس کے جو مین کاز ہے نا اگر تو فوائد پوچھے جاتے تو اس میں انگنت تھے کہ جی دیر ساری چیزیں جو ہے نا وہ اچھی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر وہ مل جاتی ہیں اور جو ہے لیکن چونکہ ہم نے نقصانات کو ڈیفائن کرنا ہے تو ہم نقصانات کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو جو ہے وہ جیج کرنے جا رہے ہیں نقصانات کے اندر جب آپ کثیر ثقافتی یا کثیر جو ہے نا وہ یعنی ملٹی کلچرل سوسائٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلا جو جگڑا ہوتا ہے وہ ریلیجس ویلیوز کا ہوتا ہے فار ایزمپل ہندو اور مسلمان ایک ہی اگر جگہ پہ ہیں تو ہندو جو ہے وہ گھنٹیاں بجائے گا ٹل بجائے گا جبکہ مسلمان اس وقت ازان دے رہا ہوگا تو گھنٹیاں اس کے لئے شور ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح وائس ورسا یعنی گھنٹیاں جو ہیں وہ مسلمان کے لئے شور ہیں اسی طرح وہ ناپسند کرے گا کہ میرے اس وقت مندر کا بجن کا میرا ٹائم ہے تو اس وقت جو ہے وہ ٹھیک ہے تو ایک تو پہلا جو ہے نا وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ریلیجس جو ہے نا یعنی مذہبی تضادات سب سے زیادہ پھر جو اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو لکھیں گے کہ جتنے بھی آپ کے ہوتے ہیں نسلی تضادات ریشز ایلیمنٹس یعنی کہ اگر نیگروز ہیں کالے ہیں ابشی ہیں تو گورے ہیں ان کا پس میں جو ہے نا وہ اختلاف ہے تو وہ آلٹی میٹلی اسی طرح جو ہے وہ عربیوں کا ایرانیوں کے ساتھ اختلاف ہے اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں اس میں آ جائیں گی تیسرے نمبر پہ جو آپ کا اپنا جو یعنی جو کلچر ہے تیسری ایڈنگ آپ اس کی بنائیں گے کہ جو آپ کا ریل کلچر ہے نا آپ کا ذاتی وہ گڑمڈ ہو جائے گا وہ گڑمڈ کیسے ہو جائے گا کہ ہمارا یہاں سے جو نا وہ پاکستانی چونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوا نا کہ دڑی بڑی رکھواتے ہیں انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی بینگال میں بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی دڑی چھوٹی ہوتی ہے اور بساوقات جو نا وہ ہوتی نہیں ہے فورٹی ففٹی کی ایج میں جا کے وہ بالکل مناسب سی چھوٹی چھوٹی تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کے رنگ میں رنگ کے تو اپنے اس کلچر سے بھی جو ہے وہ یہ دڑییں چھوٹی کروا لیتے ہیں یا کھٹوا دیتے ہیں تو اس طرح جو ہے نا وہ آپ کا جو اوریجنل کلچر ہوتا ہے اس کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے یا وہ گڑ مڈ ہو جاتا ہے اگلا پوائنٹ اس کے اندر جو ضروری ہے اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ کلچر کو جو ہے اس کے پروز اور کونز جو ہوتے ہیں یعنی اس کے جو فوائد و نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگلی ایڈنگ یہ ہے کہ آپ کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ خالص نہیں رہتی مثال کے طور پہ آپ اردو لینگویج کے ساتھ وہاں پر گئے ہیں تو اس میں آپ عربی الفاظ جو ہیں ناو ایڈ ہونا شروع ہو جائیں گے دیگر زبانوں کے الفاظ ایڈ ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کی جو ذاتی زبان ہوگی اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی تو اگلا اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے جو ہیڈنگ کی صورت میں آپ جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ یاد رکھ لیں کہ دو یا دو سے زائد کلچر اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جتنے بھی تضادات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا تو وہ جو لڑائی کا سسٹم ہے وہ جو وہ بھی اسی کی وجہ ہے اسی کا نقصان ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ کی جو معیشت ہوتی ہے اس کے اوپر برے اثرات پڑتے ہیں یعنی آپ کا بہت اچھا ڈاکٹر ہے وہ یہاں پہ آپ کو بہت اچھی خدمت دے سکتا ہے انجینئر ہے بہت اچھی خدمت دے سکتا ہے جب اس کی برین ڈرینج ہو جائے گی جب آپ اس کو کسی اور معاشرے کے اندر بھیج دیں گے کسیر ملٹی کلچرل جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر تو کیا ہوگا وہ ایک تو وہ وہاں پہ خدمت دے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ کا مقامی جتنا بھی جو ہے وہ ہے جتنا بھی معاملات ہیں یعنی کہ مقامی سطح پہ جتنے بھی وہ خدمت کر سکتا تھا یا دے سکتا تھا وہ الٹی میٹلی لوز ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو ہوتا ہے ایک فریم ورک ہوتا ہے ایک لیگل فریم ورک ہوتا ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے آپ جب ایکسپیٹ یارڈ بن جاتے ہیں کسی اور کلچر کا جا کے حصہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر جو رولز اور ریگولیشن اپلائی ہوتے ہیں وہ اس ملک کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہاں کے حساب سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اب مسلمانوں کو یورپ میں جا کے بہت زیادہ پرابلمز کریئٹ ہوتے ہیں جب پب میں جو ہے وہ جاب مل جاتی ہے یا کسی میخانے کے اندر جب جاب مل جاتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ نے جو ہے وہ شراب پیش کرنی ہوتی ہے تو اسلامیک ویلیوز کے حساب سے تو یہ حرام ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوا کہ آپ نے اس کلچر کے اندر جا کے اس کو اڈاپٹ کیا تو اس سے آپ کا جو اپنا لیگل فریم تھا وہ ڈسٹراب ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے مزید اس کے جو ہے نا وہ ڈونڈ لینے ہیں میں نے میکسیمم کوشش کی ہے کہ جتنا بہتر سے بہتر انداز سے آپ کو جو ہے وہ اس کو تو مزید جو ہے وہ سردست ابھی کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور اور از جانب پروفیسر امی رضا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ مل کر کے لیے